اسلام علیکم میرا نام عزوار ہے اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں کابش ایک چھوٹی سی کوشش ان خواتین حضرات کے لئے ان بچوں کے لئے جو کہ مائگریٹ کرنا چاہتے ہیں حاصل کر آسٹریلیا یا پھر دوسرے مغربی ممالک میں بھی جیسے کہ کینیڈا، امریکا، رائرہ یا نیوزیلین اس چینل پہ کچھ انفرومیٹیو ویڈیوز ہیں جس میں معلومات پروائیڈ کی گئی ہیں کہ آسٹریلیا آننے کے بارے میں ریسرچ کیسے کی جائے اور پروسس کیا ہے اس کے علاوہ ایک اہم حصہ ان ویڈیوز کا بھی ہے ان اسکلز کے بارے میں جن کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ وہ اسکلز بچوں کو باہر نکلنے میں نہ صرف ہیلپ کر سکتی ہیں بلکہ اگر وہ پاکستان میں ہی رہنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی آمدینی میں اضافہ کرنے میں ہیلپ کر سکتی ہیں اور ان میں سے ایک اسکل جو کہ میں سکھا سکتا ہوں اس میں جاوا اسکرپٹ ہے میں تقریباً تین یا چار ویڈیوز اپروٹ کر چکا ہوں اور اس ویڈیو میں ہم ایک اور پروجیکٹ کمپلیٹ کریں گے تو وہ بچے وہ حضرات جو کہ آئی ٹی ایریا میں کچھ انٹریسٹ رکھتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو سیریز کافی اہم ثابت ہو سکتی ہے تو تمام ویڈیوز کو دیکھیں جاوا اسکرپٹ کے اور اس میں اپنی ناللیج کو بڑھانے کی کوشش کریں اسکلز کو اپڈریٹ کریں رگارڈلیس آف آپ کچھ بھی کر رہے ہیں تو ایک ایڈیشنل سورس آف انکم ہو سکتا ہے ویڈی ہیلپ آف ریموٹ ورک اور فری لانسنگ کے طور پر کافی سارے لوگ اس سے کچھ آمدنی میں اضافہ کر سکتے ہیں تو آج ہم یہ پروجیکٹ کریں گے اس کا نام ہے سلائیڈ شو اور ایک سلائیڈ شو ہے جو کہ ہم نے جابا اسکرپٹ کی مدد سے کریٹ کیا ہے جس میں ملٹیپل ایمیجز آپ دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد دوسری ایمیجز ڈسپلے ہو رہی ہیں ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ہے لیکن کافی انفرمیٹیو ہے بگنرز کے لیے اور یہ سیکھنے کے لیے اور یہ چیز کافی زیادہ heavily use ہوتی ہے سلائیڈ شو جابا اسکرپٹ سے کیسے کریٹ کیا سکتا ہے تو شروع کرتے ہیں اپنا پروچیکٹ جابا اسکرپٹ کا سلائیڈ شو ایک فولڈر ہے میں پاس ڈسٹوپ پر اس کا نام میں نے رکھا ہے سلائیڈ شو ڈبل کلک کرتے ہیں اس کو اور اب اس میں دیکھ رہا ہے کہ وہی دو ایک فائل ایس میں اور ایک فولڈر ہے اور اس میں ایک اور فولڈر ہے اس کو ڈبل کلک کرتے ہیں اس میں سات ایمیجر ہیں one.jpg two.jpg اور ایمیجر آپ ڈبل کلک کر کے اس میں اوپن کر سکتے ہیں کوئی سی بھی فوٹو اپلکیشن میں اور سات ایمیجر ہیں اس کو بند کر دیتے ہیں اس فولڈر کو ڈرائیڈ 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 کرتے ہیں ویجیل اسٹوٹی کوٹ کے آئیکن پر جو کی میرا ٹیکس ایڈیٹر ہے جو میں ڈیوز کر رہا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فولڈر اوپن ہو گیا سلایٹ شو کا ویجیل اسٹوٹی کوٹ میں اس میں وہی انڈیکس فائل ہے اور ایمیجر کا سب فولڈر ہے جس میں سات ایمیجر موجود ہیں ہم جاتے ہیں ایمیجر کے فولڈر کے باہر اور ایک نیا فائل میں کریٹ کروں گا ایمیجر کے فولڈر کے باہر کریٹ کر رہا ہوں اس کو میں نام دیتا ہوں index.index2.html کیونکہ index کے نام سے پہلے سا موجود ہے ہمارے پاس فائل get started کو بن کر دیتے ہیں explore کو بھی بن کر دیتے ہیں اور میں ٹائپ کروں گا ایک exclamation mark اور ٹیپ پریس کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میں ڈبل کلک کروں گا سلایٹ شو کے فولڈر پر اور آپ دیکھیں گے یہاں پہ index2.html فائل ہمارے پاس کریٹ ہو گئی ہے اس کو ڈبل کلک کر کے اوپن کر لیتے ہیں براوزر میں یہ ایک index یہ ایک html فائل ہے جو کہ google chrome میں اوپن ہوگی میرے پاس میرا ڈیفارٹ براوزر google chrome ہے آپ کے پاس جو بھی براوزر ہو اس میں یہ فائل اوپن ہو جائے گی سب سے پہلے title کو change کر دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں slide show اور save کرتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ title change جائے گا یہاں پر refresh کرتے ہیں اور slide جاتے ہیں body area میں سب سے پہلے element create image element show کرنے کے لئے میں type کرتا ہوں ڈی 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 میں نے tab دبا دیا ہے تو ایک opening script tag create ہو گیا اور ایک closing script tag create ہو گیا ہے یہاں پہ میں javascript type کروں گا عام طور سے javascript کے لیے ایکسٹرمنٹ فائل ہوتی ہے لیکن چونکہ چھوٹا سا project ہے اور target audience میرے خیال میں beginners ہیں تو میں اس project کو as simple as possible رکھنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ ہم کریں گے javascript type میں جاتا ہوں line 18 پر اور میں سب سے پہلے let keyword use کروں گا کیونکہ میں variable create کر رہا ہوں اور میں اس کو نام دوں گا variable کو let v image images کر لیتے ہیں v image کر لیتے ہیں that is equal to document.getElementById اور یہ ایک method ہے javascript کا built-in method ہے جس کی مدد سے آپ کی cv element کو id کی مدد سے target کر سکتے ہیں تو اس element کی id ہے iimages within parentheses single quotation میں type کر دیتا ہوں id of the element جو کہ iimage ہے سمائی کولن ڈال لیتے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں اس method کی مدد سے کہ go and find any element on the page that has an id of iimage اور of course ہم نے ایک element create کیا ہوا ہے image element جس کی id ہے iimage اور یہ element ہم نے اس variable میں save کر دیا ہے اور let کا keyword use کر کے ہم نے ایک variable define کیا ہے v image کے نام سے اس کو آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھ لیتے ہیں v image کے contents میں کہوں گا console.log اور v image کر دیتے ہیں file کرتے ہیں save اور refresh کرتے ہیں چونکہ source attributes اس وقت empty ہے تو کوئی نظر نہیں آیا گا لیکن اگر میں f12 دباؤں تو console.log ہم کر رہے ہیں line number 21 پر line number 21 پر console.log ہو رہا ہے ہمارا اور ہم contents دیکھ رہے ہیں v image variable کے contents اور of course یہ ہے اس کا content ہے image element یہ واعلا image element جس کی ڈ آئی ڈ آئی image ہے اس کا source اس وقت empty ہے چونکہ ہم نے اب اس variable میں image element کو save کر دیا ہے ہم اس کا source attribute update کر سکتے ہیں javascript کی مطلب سے میں لکھتا ہوں v image جو کہ نام ہے اس variable کا جس میں یہ image element save ہے اس کو src کر دیتے ہیں یہ واعلا attribute اور src کر کے ہم یہاں پہ simply images کا folder اور اس میں کوئی سی بھی image 1.jpg کر دیتے ہیں فائل کرتے ہیں save تو یہ exactly same results ہمارے پاس آگئے ہیں جو کہ ہم نے javascript کی مدد کے بغیر حاصل کیے تھے یہاں پہ source attribute ڈال کے اب ہم نے وہی کام javascript کی مدد سے کیا ہے تھوڑی دیل ماں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ javascript کی مدد سے کیوں کیا ہے اب ہم جاتے ہیں چونکہ ہمیں multiple images ڈسپلے کرنی ہیں کہ ہم ایک اور variable create کر لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اس کو v v img arr ٹھیک ہے یہ میں ایک variable create کر رہا ہوں جس میں ایک array save ہوگا اور array create کرنے کے لیے آپ کو square brackets چاہی ہوتے ہیں اور array ایک ایسا variable ہوتا ہے جس میں آپ multiple values save کر سکتے ہیں unlike اس single variable جس میں ایک value save ہے اس variable میں چونکہ یہ array ہے اس میں ایک سے زیادہ values save کر سکتے ہیں ہم سمپلی save کریں گے اپنے image elements here images forward slash one dot jpg ٹھیک ہے میں نے ایک array create v image ar کے نام سے موجود ہے اور ہم نے اس میں صرف ایک value save کی ہے index 0 پر ٹھیک ہے instead of saying یہاں پہ اگر میں یہاں سے اس کو اٹھا دوں اور میں اس کو save کروں تو ظاہر ہے اس سب کوئی image نظر نہیں آئی لیکن اگر میں یہ image display کرنا چاہوں تو میں یہ والے variable کا نام use کروں گا v img arr اور اس کے index 0 پہ یہ image موجود ہے ٹھیک ہے جو ہوتے ہیں ان میں variables یا اس کی contents index کے حساب سے save پہلا index 0 پائل کرتے ہیں save refresh اور وہ ہی result ہمیں حاصل ہو گئے with the help of javascript میں اس variable کی مدد سے اب چونکہ ایک سے زیادہ images میں copy copy کر لیتا ہوں اس کو اور ctrl c copy c 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 ہوں آپ دیکھیں گے کہ دوسری image نظر آ رہی ہے اس وقت image کافی بڑی ہے تو تھوڑا سا image کو size change کر دیتے ہیں ہم جاتے ہیں head area میں closing head tag سے پہلے میں style ایک element create کر دیتا ہوں جہاں پر میں css use کر سکتا ہوں میں target کروں گا image element کو اور ایک opening curly bracket اور closing curly bracket اور میں کہتا ہوں with 100 vw ڈیک ہے view with 100% of the view with یہ بڑی image ہے ہم اس کا size چھوٹا کر کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنی بھی width ہے browser کی اس کے browser file کرتے ہیں save refresh کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ image چھوٹی ہو گئی ہے اور پوری width image کی نظر آ رہی ہے ہمیں browser میں ٹھیک ہے اب index 1 پہ یہ ہے index 2 پہ یہ ہے تو index 0 یہ ہے index 1 پہ یہ image ہے جو کما سے separate ہو رہی ہیں اور sorry index 0 1 اور یہ index 2 پہ یہ ہے 3.jpg index 0 پہ یہ ہے index 1 پہ یہ ہے اور index 2 پہ یہ ہے اگر میں اس image کو دیکھنا چاہ رہا ہوں تو میں یہاں پہ صرف کر دوں گا 2 file کروں گا save اور refresh کروں گا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف image نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اب ہمیں یہ number change کرنا ہے automatically تو ہم اس کے لئے ایک اور variable create کر دیتے ہیں اور اس کو کہہ دیتے ہیں n کا مطلب number اور اس کو initial value دے دیتے ہیں 0 اب یہاں پہ hard code کرنے کے بجائے اگر میں n لکھ دوں اور n کی value 0 ہے تو یہ والی image display ہونی چاہیے file کرتے ہیں save refresh کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی image image 1.jpg display ہوئی ہے اگر مجھے یہ والی image display کرنی ہے تو میں یہاں پہ اس کی value change کر کے 1 کر دوں گا file کرتے ہیں save refresh اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری image نظر آ گئی ہے ہم دوبارہ سے اس کو 0 کر دیتے ہیں کیونکہ ہم images یہاں سے دیکھنا چاہتے ہیں index 0 سے اور میں اس line of code کو میں enclose کر دوں گا ایک function میں تو میں کہتا ہوں function ایک function keyword میں function کر رہا ہوں اور اس کا نام میں دے دوں گا display images یہ function میں نے create کیا جس کا میں نے نام دیا ہے display images آپ کو بھی نام دے سکتے ہیں اور ایک opening parentheses اور closing parentheses اور ایک opening curly bracket اور closing curly bracket closing curly bracket لے آتے ہیں بعد میں اس line of code کے اس میں یہ function create ہو گیا ہے اور یہ جس میں ہم display کر رہا ہے اس element کا source attribute change کر رہا ہے line 32 کی مدد سے اور اس کو ہم equal کر رہا ہے اس array کی variable کے برابر اور اس میں index 0 چونکہ n کی value 0 ہے اگر میں اس وقت فائل کو save کروں چونکہ یہ function ہم نے create کر دیا ہے لیکن یہ function call نہیں کیا ہے تو ہمارا page blank ہو جائے گا ٹھیک ہے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کوئی error بھی نہیں ہے اس میں simply یہ ہے کہ ہم نے ایک function create کیا ہے اس کو ہم نے call نہیں کیا تو وہ کام نہیں کر رہا ہم line تھوڑا سا نیچے جاتے ہیں اور اس function کو call کر دینا ہے display images اور یہ call کرنے کا طریقہ ہے function میں نام لکھے ہیں opening and closing parentheses اور اس کے بعد semicolon file کرتے ہیں save semicolon لازمی نہیں ہے refresh کرتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ function run ہو رہا ہے اور پہلی image جو کہ index zero پہ موجود ہے یہاں پہ n کی value click through وہ display ہو رہا ہے اب ہمیں find کرنا ہے کہ کچھ seconds کے بعد یہ number change ہوتا رہا ہے تو سب سے پہلے تو میں یہاں پہ جاتا ہوں اور میں جیسے ہی پہلی image display ہوتی ہے اس کے بعد میں کہتا ہوں n plus plus ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی n کی value تھی اس کے بعد جب یہ function run ہو تو یہ image display ہونے کے بعد اس کی value میں ایک add ہو جائے ٹھیک ہے تو اگر n کی value 0 تھی تو یہ function run ہونے کے بعد یہ image display ہونے کے بعد n کی value ہو جائے گی 1 اگر پہلے سے 1 تھی تو 2 ہو جائے گی 3 ہو جائے گی 4 ہو جائے گی یہ بڑھتی رہے گی value ٹھیک ہے اب ہمیں یہ find کرنا ہے کوئی method ایسا جو کہ کچھ seconds کے gap سے اس function کو run کریں یہ والے function کو function یہاں پہ run ہو رہا ٹھیک ہے although function یہاں پہ موجود ہے اور جو بھی changes کر رہا ہے وہ یہاں پہ کر رہا ہے لیکن function run ہو رہا ہے line 37 پہ ٹھیک ہے تو ہم ایک method ہے javascript کا built-in method set interval اور opening parentheses اور closing parentheses اور ایک دفعہ اور opening parentheses اور closing parentheses اور اس کے بعد یہ آخری والا جو parentheses ہے اس سے پہلے ایک opening کردی bracket اور closing کردی bracket ٹھیک ہے اب یہ closing کردی bracket کو اور اس کے بعد parentheses کو میں نیچے لے آتا ہوں اور یہاں پہ آپ ایک parameter دے سکتے ہیں time کا میں دے سکتا ہوں 1000 milliseconds ٹھیک ہے اور اس میں ہمیں یہاں پہ ایک arrow function بھی create کرنا پڑے گا is equal to sign اور greater than sign ٹھیک ہے تو اب یہ function run تو ہوگا لیکن function run ہوگا ہر ایک second کے بعد 1000 کا مطلب ہے 1000 milliseconds تو یہ function run ہوگا repeat ہوگا ہر ایک second کے بعد اور جب بھی run ہوگا n کی value بڑھتی رہے گی تو ایک sort of loop create ہو جائے گا file کرتے ہیں save refresh کرتے ہیں maximize کر دیتے ہیں browser کو image one two three four five six اور اس کے بعد یہ رک گیا یہاں پہ ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس array میں صرف 6 images ہیں تو اب ہمیں کوئی ایسا طریقہ چاہیے کہ یہ number اگر میں اس کو f12 دباؤں تو آپ دیکھیں کہ error display ہو رہا ہے کیونکہ یہ function run ہو رہا ہے اور اس کے بعد اس کو کیونکہ n کی value بڑھتی ہی جا رہی ہے 6 7 8 9 10 11 بڑھتی ہی جا رہی ہے اور اس کو اس index location پہ کوئی image نہیں مل رہے تو ہم یہاں پہ ایک if condition ڈال سکتے ہیں if کا keyword ہے opening parenthesis closing parenthesis اور ایک opening اور closing ہم کہتے ہیں اگر n کی value ہو جائے برابر v i m g a r r dot length ٹھیک ہے ایک length property ہوتی ہے اس وقت اس array کی length 6 ہے کیونکہ 6 images ہیں ٹھیک ہے 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 5 indices اور index جو array کی length ہے وہ 6 ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر n کی value image array is variable کی length کے برابر ہو جائے تو کیا ہو n کی value دوبارہ سے change کر کے اس کو 0 کر دیں ٹھیک ہے تو اب یہ error جو continuously آ رہا ہے ایک second کے بعد یہ نہیں آنا چاہیے میں کرتا ہوں file save refresh کرتا ہوں maximize کر دیتے ہیں اور آپ دیکھیں گے image 6 کے بعد دوبارہ سے image 1 2 3 4 5 6 اور اس کے بعد دوبارہ سے 1 image آگے تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ image کی height complete نہیں ہے کچھ images چھوٹی ہیں کچھ بڑی ہیں تو اس کو بھی handle کر سکتے ہم CSS کی مدد سے ہم جاتے ہیں style area میں اور image height کو میں کہہ دیتا ہوں height ہو جائے 100vh vertical height of the browser کی برہابر ہو جائے while کرتے ہیں save refresh کرتے ہیں maximize کرتے ہیں browser کو آپ دیکھیں گے کہ ساری images 100% fit ہو رہی ہیں width کے حساب سے اور 100% height کے حساب سے fit ہو رہی ہیں براوزر میں ٹھیک ہے تو یہ تھا ایک slide show create کرنے کا اور یہ ایک never ending loop ہے یہ جب تک چلتا رہے گا جب تک آپ اس کو allow کریں گے جب تک آپ اس کو close نہیں کرتے ہیں change کرتے ہیں browser کا size دوبارہ سے اور اس میں ایک تھوڑا سی improvement اور سکتی ہے اگر میں اس کو stop کروں اور دوبارہ سے open کروں تو آپ دیکھیں گے پہلی دفعہ کچھ image خالی نظر آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو function ہے وہ یہاں پہ run ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ element پہلے load ہوتا ہے ٹھیک ہے source attributes کا خالی ہے تو ہم body tag میں جا کے ہم کہتے ہیں unload اور unload میں یہ ہی function ہم پہلے run کر دیتے ہیں ایک دفعہ یہاں سے run کر دیتے ہیں جس کا copy کر دیتے ہیں ctrl c بھی کر سکتے ہیں copy کر کے اور یہاں پہ paste کر دیتے ہیں ٹھیک ہے file کیا میں save اور refresh کرتے ہیں اور اس کو close کرتے ہیں دوبارہ سے open کریں گے آپ دیکھیں گے کوئی gap نہیں آئے گا image load ہو گئی اس کے بعد دوسری تیسری اور چوتھی پانچ بھی اور چھٹی اس کے بعد loop چل رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ چھوٹی سی application create ہوئی ہے اگر آپ اس میں کوئی اور image ڈال دیتے ہیں for example میں ایک اور image ڈال دیتا ہوں images images power slash seven dot jpg تو آپ دیکھیں گے کہ یہ automatically adjust ہو جائے گی اس line of code کی مدد سے کیونکہ یہ image array کی length اور اس وقت length اس کی ساتھ ہو گئی تو آپ images کم یادہ کر سکتے ہیں اور ایک دفعہ آپ نے code create کر لیا اور اس کے بعد آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں refresh کر دیتے ہیں page کو تو ساتھ ہی مجز آنے چاہیئے دو تین چار پانچ چھ سات one two three four five six seven تو یہ چھوٹی سی application ہے بچے جو کہ بھاہر نکلنا چاہ رہے ہیں میرا مشورہ یہ ہے کہ ان ویڈیو سیریز سے فائدہ اٹھائیں اس کے علاوہ youtube پہ ہزاروں چینل ایسے ہیں جو کہ آپ کو javascript سکھائیں گے ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں یہ فری میں دستیاب ہیں knowledge فری میں دستیاب ہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ